اسلام علیکم جی اگر آپ کو بلگمی خانسی ہے یا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے سینے میں یا گلے کے پچھلے حصے میں کوئی چیز بھنس گئی ہے کبھی کبھی سانس تنگی والا بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی خانسی ہوتی ہے اور موں میں بلگم آ جاتی ہے اور انسان کو سانس لینا مشکل ہیتا ہے اگر یہ علامات برقرار رہتی ہیں تو اسے شدید سمجھا جاتا ہے یعنی کہ دائمی سمجھا جاتا ہے اگر خانسی مسلسل رہتی ہے تو آپ اپنا میڈیکل ٹیسٹ لازمی کرائیں تاکہ آپ مزید بیمار ہونے سے بچ سکیں اور ایک بہترین چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شید کا استعمال آپ لازمی کر لیں شید کو نیم گرم پانی میں غرارہ بھی کر سکتے ہیں آپ الکا نیم گرم پانی اس کے اندر نمک ڈال کے تاکہ جو گلے کے گرد گرد بلگم ہے وہ نکل جائے آپ کو غرارہ کرنے سے سکون ہوگا اور خصوصا چھوٹے بچے جو پریشان ہوتے سردیوں میں تو صرف ایک چیز کا انتخاب کر لیں یہ کاکڑا سنگی کاکڑا سنگی آپ کو مل جائے گی پنسار سے اس کو پیست کے سکون بنا لیں اس میں الکا شید ملا لیں تو شید ملا لیں کہ با یہ تھوڑی تھوڑی مقدار بچوں کو چٹاتے رہیں تو انشاءاللہ ان کی خانسی میں دور رہتی ہے نسکہ کی طرف چلتے ہیں تو نسکہ بہت ہی اللہ ہے وہ حضرات جو بلگم کی ویسے ان کے سینے جگڑ چکے ہیں سانس لینے دشوار ہے خانستے خانستے سر کو درد ہو جاتی ہے ایسے حضرات کے لیے تین چیزوں کا مرقب ہے آپ کے سامنے ان کو آپ انتخاب کر لیں سفوک بنانے کے بعد آپ اس کا استعمال کریں تو پہلے نمبر پر آپ یہ چیک کریں یہ دیکھیں جی یہ ہے ہمارے پاس کاکڑا سنگی ٹھیک ہے جی اس قسم کی ہوتی ہے یہ برابر مقدار میں لے نہیں ہے اس کے بعد دارچینی ہے اور تخم پیاز یہ تینوں چیزیں ہیں ان تینوں چیزوں کا علید علیدہ سفوک بنائیں علید علیدہ سفوک بنانے کے بعد مکس کر لیں اور استعمال کا طریقہ کیا ہے آپ نے دو سے تین گرام صرف دو سے تین گرام آپ نے نیم گرم پانی کے ساتھ لینا ہے سبود بہر اور شام انشاءاللہ آپ کی بلگمی خانسی کا خاتمہ ہوگا بیسے جو خانسی آرہی ہے عادتا ہوتی ہے اس میں بھی کنٹرول ہوگا یہ بہت اچھا اور نیاب نسکہ ہے آپ اس کو لازمی گھر میں رکھ لیں جار بنا کر ایک شیشے کے پردن میں محفوظ کر لیں سارے گھر والوں کے لیے بہترین چیز ہے جو بڑے بڑے مسیر پر استعمال کرتے ہیں خانسیوں کے نیند بھی بہت زیادہ آتی ہے پریشانتیں ہیں جیسے ہی ان کا اثرات ختم ہوتے ہیں تو وہ پھر دوبارہ پھر خانسی شروع ہوتی ہے تو ایسے اثرات کے لیے تینوں چیزوں کا مرکب ہے بہت اعلیٰ چیز ہے گھر میں رکھیں سستہ بھی بہت ہے پورے خاندان کے لیے صرف ایک سو اسی روگہ میں ایسے اوپنے گا آپ اس کو استعمال کریں بچے بھی چھوٹے بھی بڑے بھی بزرگ بھی اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں آپ کا دوست حکیم مقصود اقبال اسلام علیکم